اسلام علیکم نئی اپیسوڈ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اور ایک ایک سائٹنگ نیوز ہے آپ کی لئے کیونکہ ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کانشیس لیونگ کے نام سے ایک سیریز جس میں ہم ڈیفرنٹ چیزوں کو کور کریں گے میرے ساتھ آج موجود ہیں ٹرانسفرمیشنل ٹرینر ہے وجہدین صاحب السلام علیکم والیکم السلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ بتائیں کیسے الحمدللہ تو آج ہم کور کرنے جا رہے ہیں سیلف آویرنس کو اس سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کس طرح کے لوگ آتے ہیں کیا ایشوز لے کے آتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ پائیں کہ آج جو ہم یہ بات کر رہے ہیں وہ کتنی اہم ہے بلکل تو کافی سارے ایشوز لے کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں یعنی کہ دو اس کے پہلو ہیں یا تو کوئی چیلنجز وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں لائف میں یا ان کو سرٹن گولز اچیف کرنے ہوتے ہیں اس میں ہلپ چاہیے ہوتی ہے تو اس میں در وائیڈ وارائیٹی اس میں سٹریس بھی ہے انگزائیٹی بھی ہے بیئیوریل ایشوز بھی ہیں لیک آف کونفیڈنس ہے پھر ایکسرنرل ورل سے مطالق ہے لیلیشنشپ کے چیلنجز ہیں شور بیوی کے مسائل بچوں کے مسائل آفیس سے ریلیٹیڈ چیز ہیں پروفیشنل لائف سے ریلیٹیڈ چیز ہیں یعنی کہ کولیس کے ساتھ نہیں بن پا رہی یا پھر کیریئر میں آگے نہیں بڑھ پا رہے بزنس گروہ نہیں کر پا رہا تو بے تہاشا جائے وہ مسائل ہیں اور اس میں انٹرسنگ بات ہے کہ کسی ایک خاص طبقے سے ریلیٹیڈ نہیں ہے تو ہمارے پاس ڈاکٹرز بھی آتے ہیں ہمارے پاس ایکالوجز بھی آتے ہیں ہمارے پاس بزنس مین بھی آتے ہیں ہومن بھی آتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں یہ ایسے مسائل ہیں جو تقریباً ہر طبقہ ہی مانشلے کا فیس کر رہا ہے ہر پروفیشن کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں جو کہ ڈیریکشن چاہ رہے ہوتے ہیں جو کلولیس ہیں ان کو سمجھ لگ رہی کہ لائف کس طرف جاری ہے بلکلیس ہے بلکلیس ہے بسم اللہ سیلف اویرنس کتنی اہم ہے کسی بھی انسان کے لیے اور خاص طور پر کسی بھی مسلمان کے لیے اہو تو اس میں جو تھوڑا ساگر میں اس کو بیگراؤنڈ آپ کی ساتھ شیئر کروں کہ جب میں خود بھی اپنی ٹرانسومیشن کی جرنی پہ تھا اور چیزوں کو ایکسپلور کر رہا تھا تو میں نے غور یہ کیا کہ جو مسائل ہیں جن مسائل کا میں نے بھی ذکر کیا تو اس کی روٹ کاؤس کیا ہے یعنی کیا یہ سب ان کی ڈیفرنٹ روز کاوز ہیں یہ کوئی ایک بنیادی ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل جائے وہ جنم لے رہے ہیں تو میں سے بہت سوچا 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 اور ظاہرہ مختلف منٹورز بھی اللہ کے حکم سے ملتے رہے اور ان سے بھی فائدہ ملا اس میں سمجھ میں آیا کہ بہت سارے مسائل کی جو بنیادی جڑ ہے وہ یہ کہ انسان کانشیس لیونگ نہیں کر رہا انکانشیس لیونگ کر رہے ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہے کانشیس لیونگ کا مطلب ہے کہ شہوری طور پر انسان زندگی گوزار رہے ہیں میں کیا کرنے آیا ہوں زندگی میں میرا پرپس کیا ہے مجھے اچیف کیا کرنے ہے جو میں کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں ٹھیک ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے بھائر کی دنیا کو سمجھتا ہے اس کی بیس پر وہ اپنی لائف کو پلان کرتا ہے اس حساب سے ایکزیکیوٹ کرتا ہے انکانشیس لیونگ کیا ہوتا ہے کہ انسان غیر شہوری طور پر اندگی گوزار رہے ہیں کچھ نہیں پتا ایک ریٹریس میں فسا ہوئے جو اس کو سکرپٹ ملا معاشرے کی طرف سے ٹھیک ہے جو یہ سٹینڈر ہمارے سکرپٹ ہوتا ہے پیدا ہوگا تو اب کیا کرنا ہے بچھا چلے پہلے اندر گارڈن ہے پھر سکول ہے اب کیا کرنا ہے مجھے کالج ہے یونسٹی ہے اچھا ابھی جوب کرنی ہے پیسہ کمانے ہے شادی کرنی ہے پھر کیا کرنا ہے دو چار پلوٹ بنانے گھر بنانے ریٹائر ہونے مر جانے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے میں نے غور کیا کہ یہ جو انکانشیس لیونگ ہے اس کی وجہ سے اگر میں کہوں نا کہ پرابلی نائنٹی پرسنٹ پرابلمس کس وجہ سے ہیں تو میں اس کا ذمہ دار سمجھتا ہوں وہ انکانشیس لیونگ ہے تو اس کے لئے ظاہر ہے جب انکانشیس لیونگ سے نکل کیا ہم جب کانشیس لیونگ میں آتے ہیں تو اس کے پھر دو پہلو ہیں اس کے دو پہلو کیا ہیں کہ ایک ہے اندر کی دنیا کو سمجھنا اپنے آپ کو سمجھنا اور پھر بھائر کی دنیا کی دیپت کو سمجھنا تو وہاں پہ پھر سیلف ایوینڈنس کا رول بات کہانی وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو سمجھتا ہے اپنی نیٹس کو سمجھتا ہے انٹرنل ورلڈ میں کیا چل رہے ہیں تو وہ بہتر جنگی گزار پائے گا اور بہت سے مسائل ان سے بچ پائے گا ٹھیک ہے تو یعنی کہ کسی بھی انسان کے صحیح ہونے کیلئے صحت مند ہونے کیلئے اس کا اپنے آپ سے تعلق بہت زیادہ ضروری ہے بہت زیادہ ضروری ہے وہ جو صرف ہم باہر دیکھ رہے ہیں کہ لا شہری طور پر عبادات ہو رہی ہیں ہم نے اپنے بڑوں کو اٹھتے بیٹھتے سجدے میں جاتے دیکھا تو ہم بھی اسی کو کاپی کر رہے ہیں لیکن ہم یہ کیوں کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے کی جو جو سپیرٹ ہے وہ کیا ہے اس کے متعلق ہمیں آگئی نہیں ہے بلکل ایسی اور یہ میرے خال سے جو مجورٹی لوگ ہیں کیونکہ اب ایسی بھی ویسٹ کا بھی ایک بہت زیادہ انفلوینس ہے تو ہم انہی کو کاپی کر رہے ہیں تو یہ صرف ہم پیسے کو سب کچھ سمجھتے ہیں یا اپنی گاریوں کو یا اپنے بڑے گھر کو تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے جو اندر کی دنیا ہے وہ آباد نہیں ہوتی بلکل ایسی آپ کو نہیں سمجھتا اندر کیا چل رہے میرے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ جو اپنے ویسٹ کی تھوڑے در پہلے بات کی تو ویسٹ میں کیونکہ ان کے اپنا بیگراؤنڈ ان کے اپنے ہسٹری ان کے اپنے جو کانفلکس رہے ہیں وہاں پر اس وجہ سے اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ انہوں نے اپنی جو سبجیکٹیو ایموشنل اور سپریچوال سائٹ تھی اس کو اگنور کر دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب آپ ایسی ہے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ انسان کو زندہ رہنے کے لئے کہ انہوں نے خالی فیزیکل ڈیمنشن کی بات کرے تو اس کے لئے پانی بھی ضروری ہے سونا بھی ضروری ہے کھانا بھی ضروری ہے اب میں کہوں کہ جی کسی وجہ سے انسان کھانے سے چڑھ ہو گئی یا پانی سے چڑھ ہو گئی یا ایک آکسیجن سے چڑھ ہو گئی اور اس نے اپنی زندگی سے نکال دیا تو کیا وہ سکون سے رہ پائے گا نہیں رہ پائے گا وہ فیزیکل ڈیسٹراب ہو جائے گا تو سمیلیلی انسان کے وجود کے لئے اس کی اموشنل نیڈز بھی ہیں اس کی سپیرچول نیڈز بھی ہیں اس کی انٹیلیکچول نیڈز بھی ہیں اگر کسی بھی ایک چیز کو مگنور کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں انسان کے اندر پھر پرشانیہ تکلیف بچینی آتی ہے بیماری آئیں گے بیماری آتی ہے بہت سے مسائل بیماری تو اس کا ایک ایسپیکٹ ہے then lots of issues یعنی انہوں نے کہاں ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا یعنی کہ آپ ایک فرد کیا issue face کر رہے ہیں آج کی دور میں پلس اجتماعی لیول پہ جو مسائل ہیں ملکی لیول پہ بھی جو مسائل ہیں ان کو بھی آپ لنک کر سکتے ہیں conscious living اور self-rewardness تو اس لیے اس کو پہچانا بڑا ضروری ہے مجھے شیر یاد آگیا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنا سکا جس نے سورج کی شواؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شبہ تاریخ سہر کرنا سکا تو یہ اصل میں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے باہر تو بڑی کابیابی ہے بڑی سنجریوں مار لی ہیں سنجری پہ سنجری اور دکھاوے کیلئے اتنا کچھ کر رہے ہیں لیکن اندر سے جو ہے سارے کے سارے لوگ ڈرے ہوئی ہیں مجھے اس دن میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت امیر ظاہری طور پر امیر انسان وہ کئی مجھے راستے مل گئے تو وہ ویڈیوز دیکھتے تھے تو ان کے چہرے پہ ایک گھبراہٹ اور پریشانی اور بچینی اور کہتا جی مجھے اپنا نمبر دے دیں میں بہت پریشان ہوں نا اور ایک چہرے پہ ایک مایوسی تھی تو میں نے اپنا نمبر دے دیا خیر میں جب جانے لگا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ چاہے بندہ جتنا بھی امیر کیوں نہ ہو جتنا غریب بھی کیوں نہ ہو آج کے دور میں ساری پریشان ہے یعنی کہ ایک غریب انسان کی پریشانی تو چلو اس کی جو معاشی حالات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں لیکن یہ اتنا کیوں پریشان ہے اس کا جواب کون دے گا ہمیں تو یہی ہے کہ وہ جو آپ نے کہا رہا ہے کہ کانشنس لیونگ نہیں ہے بس گاجر مولی کی طرح آ رہے ہیں گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں اور کوئی پرپس فول لائف نہیں ہے بلکل ہے یہ تو اس کی دو ڈیمنشنز ہیں ایک تو جیسے آپ نے ابھی ورڈ دکھر کیا کہ پرپس لائف کا ہونا اور دوسرا ہے سیل فرمیڈنس کی جو ہم بات کر رہے ہیں سوالے سے تو میں اس کو میٹا فوریکلی سمجھاتا ہوں تاکہ لوگوں کو زیادہ آسانی سے سمجھ میں ہے کیونکہ نیٹس کی جب ہم بات کرنے تو exactly what do we mean by that اور اس کے کیا پھر امپلیکیشنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو میٹا فوریکلی یعنی کی تمثیلان اگر میں کہوں تو جیسے ہم ابھی یہاں بیٹھے ہیں اس کمرے میں اچھا فرس کہہ رہے ہیں یہاں پر اوکسیجن کی کمی ہو جائے اچھا اوکسیجن ہمیں نظر تو نہیں آرہی تو پتہ تو نہیں چلے گا کہ اوکسیجن کی کمی ہو گئی ہے لیکن کیا اوکسیجن کی کمی ہونے سے میں گبرارٹ ہوگی گبرارٹ ہوگی پرشانی ہو رہی ہے بیچانی شروع ہو جائے گی نا انسان کو عجیب سے گھٹن سی محسوس ہوگی اس کو پتہ نہیں ہے کہ مسئلہ کیا آپ سمجھ رہے ہیں اس کو یہ نہیں پتہ ہے اس کو یہ پتہ ہے گبرارٹ ہو رہی ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتہ کیا اوکسیجن کی کمی کی وجہ سے ہو رہی ہے تو اب کیا کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے بیچانی ہو میں کیا کروں I want to feel good I want to feel good I want to feel good اور جس سوسائیٹی میں ہمیں رہتے ہیں وہ ایسی pleasure driven ہے تو اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا یہ ٹی وی اس نے کھولا تو وہاں پہ دیکھ رہے ہیں چاہے پی رہے ہیں لوگ ڈانس کرتے ہوئے خوش نظر آ رہے ہیں اس نے کہا شاید میں چاہے پی لوں گا تو شاید میرا مسئلہ لو جائے وہ پیزہ کھا رہے ہیں لوگ اور they are happy ٹھیک ہے تو اس کو شاید لگتا ہے کہ اچھا مگر یہ چیز کر لوں گا یہ pleasure کے حصول کے پیچھے میں پڑھ جاؤں گا تو کیا ہوگا کہ میرا شاید یہ جو بیچینی ہے گھٹن ہے یہ solve ہو جائے گی تو اب وہ بات ہوئی ہے کہ جا کے اگر وہ پیزہ کھا لیتا ہے یا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں چاہے پی لیتا ہے کولڈرنگ پی لیتا ہے جو بھی کوئی گمنے پھرنے چلے جاتے ہیں سوشل میڈیا پر سینڈوچ کھاؤ گے کہ تمہاری پیاس بچ جائے تم دس کھاؤ بیس کھاؤ جب تک پانی نہیں پیو کہ پیاس نہیں بچے گی ٹھیک ہے تو اب کیونکہ self-revenance نہیں ہے تو انسان کو بچینی تو ہو رہی ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ بچینی اس وجہ سے ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب ہو سکتا ہے بچینی اس وجہ سے ہو رہے کہ اس کے کوئی اموشنال نیٹ پوری نہیں ہو رہی اموشنال نیٹ سے تو اب وہ کیا گرے انہیں چیزوں میں لگا ہوئے ٹھیک ہے یا پھر جیسے اکسر ایڈکشنز ہوتی ہیں کوئی سموکنگ میں لگیا کسی اور چیز میں لگیا تو اس کا بھی تعلق ہے کہ کوئی سکتا ہے پاس ٹراما ہے اس کے کوئی فیلنگ ہے تکلیف دے جس کو بجائے اس کے پرپرلی ہلتی طریقے سے اس کو سولف کرے اس کو ہیل کرے وہ جائے وہ اپنے آپ کو ان کیزوں میں ڈسٹریکٹ ہیے رکھتا ہے تو اگین وہی بات آگئی کہ جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں سمجھے گا اپنی نیٹس کو نہیں سمجھے گا اپنے پیٹرنس کو نہیں سمجھے گا تو اس کے مسائل جائے وہ سولف نہیں ہو پائیں گے یہ ایسنگ یہ this is the most important part بلکل تو اس میں مطلب first step کیا ہے آپ کے نزدیک کہ کوئی بھی انسان جو کہ چاہتا ہے کہ میں conscious living کی طرف جاؤں تو پہلا قدم کیا ہونا چاہئے تو پہلے تو بات ہم کریں گے conscious living میں self-awareness کے والے سے اور بلکل بنیادی سوالات ہیں میں کون ہوں میں دنیا میں کیا کرنے آئے ہوں اور پھر اپنے آپ کو جاننا یہ سارے چیزوں میں آ جاتی ہیں تو ہم step by step لے کے چل سکتے ہیں تو پہلے چیز ہوگی جب اپنی بات آگئی تو پہلے جیسے میں نے کہا کہ پہلے تو اپنے نیٹس کو سمجھنا ٹھیک ہے اچھا میری کچھ فیزیکل نیٹس ہیں مجھے پانی چاہیے مجھے کھانا چاہیے مجھے سونا چاہیے ٹھیک ہے سیکیورٹی چاہیے سمجھے اس طرح کی جو نیٹس ہیں اکسیجن ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے پھر میری اموشنل نیٹس ہیں جیسے میں نے ذکر کیا میری کچھ سپریچول نیٹس ہیں میرے اللہ سے تعلق ہیں میری سنس آف موریلیٹی سارے چیزیں آگئی ہیں ٹھیک ہے اس میں بھی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نیٹس کی اویڈنس ہونا ضروری ہے نیٹس کا پورا ہونا ضروری نہیں ہے سبحان اللہ یہ پوائنٹس مجھے بہت امپورٹنٹ یعنی کہ نیٹ کیا ہے اور وانٹ کیا ہے لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوں ایک تو اس میں یہ پہلو ہے کہ نیٹ کیا ہے وانٹ کیا ہے ایوین میں کہہ رہا ہوں جو نیٹ بھی ہے وہ نیٹ بھی پوری ہونا ضروری نہیں ہے لیکن انسان کو اویڈنس ہونا ضروری ہے کہ اچھا یہ میری نیٹ ہے جو میں کسی وجہ سے کسی بڑے مقصد کے تحت وقتی طور پر چھوڑا ہوں ٹھیک ہے یعنی کہ مثال کے طور پر آپ جتنے بڑے لوگوں کی مثال لے لیں ٹھیک ہے نا جاتے پیغمبروں کی مثال لے لیں صاحبہ کی مثال لے لیں تو ایک وقت آیا کہ ان کے پاس کھانے پینے کو بھی نہیں ہوتا تھا اب کھانے پینے انسان کی نیٹ ہے لیکن انہوں نے کسی بڑے مقصد کے تحت اس کو جاہے انہوں نے بختی طور پر اس کو کمپرمائز کیا تو the point is کہ needs کی awareness ہونا ضروری ہے needs کا پورا ہونا ضروری نہیں ہے یہ point اس لئے بھی ضروری ہے اس کو highlight کرنا کہ شاید آپ نے بھی سنا آج کل بڑا جتنا بھی ہمارے educational systems ہیں governance کے system اس کے پیچھے جو underlying model ہے یا assumption ہے وہ ہے مسلوس کی hierarchy ٹھیک ہے نا کہ انسان کی کچھ physical needs ہیں کچھ emotional needs ہیں love وغیرہ وغیرہ پھر وہ جا کے پہنچے گا self-actualization کے level پر سب سے اوپر سب سے اوپر وہ کہتا ہے جب تک اب اس میں دیکھیں اس کے assumption کیا اس کے پیچھے کہ جب تک یہ چاروں levels انہوں levels پورے نہیں ہوں کہ انسان اپنے self-actualization کے level پر نہیں پہنچ سکتا یہی اس کا background ہے بلکل صحیح ٹھیک ہے تو اس پہ پھر میرا counter یہ ہوتا ہے کہ اچھا مجھے بتایا کہ دنیا کے جتنی بڑے شخصیات گزری ہیں چاہے آپ religious perspective سے دیکھیں یا اس کے حوالے سے بھی دیکھیں جنہوں نے بھی کوئی بڑا کام کی ہے ہاں تو فائنڈ ڈالٹ کی اکثر ہوتا تو ان کی needs پوری ہوتی نہیں صحیح ہے بلکہ ایک christian professor ہے انہوں نے بات کی تھی کہ آپ لوگ کی مثلوں مثلوں کر رہے ہو انہیں جو faith-based ideology اسلام ہے christianity ہے تو start self-actualization کے لیبل سے ہوتی ہے وہ آپ نے الٹا کر دیا الٹا کر دیا ٹھیک ہے تو میں مثال دیتوں سب سے پہلے جنت میں خدم کس کا پڑے گا اللہ حکم سب سے پہلے جنت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کو حضرت بلال لے کے چل رہے ہوں گے اب حضرت بلال جو ہیں وہ تو ایک وقتہ غلام تھے غلام سے زیادہ پساوا کوئی طبقہ نہیں ہوتا ظاہری طور پہ یعنی ان کے آپ بطن کی کوئی موشنلیٹس پوری ہو رہی ہوتی ہیں ان کی کیونکہ اپنی مرضی سے مٹ بیٹھ نہیں سکتے وہ آخر ان کو ختل کر دے ٹھیک ہے اچھا جی ان کی فیزک آپ سمجھ رہے ہیں بلکھو بلکھو جب انہوں نے بڑے بڑے کام کیے انہوں نے self-actualization کا سب سے best example ہمارے لیے سیٹ کیے ٹھیک ہے تو ہم اس کیوں غلط فہمی میں پڑ گئے ہیں تو شاید اس کی ریزن شاید یہ کہ وہی بات ہے کہ انسان جب جانور کی لیول پر آکے دندگی گزانا شروع کر دیتا ہے یعنی اس کا شعور بلکل نہ ہونے کے برابر تو پھر اسی انہیں چیزوں میں پھسا رہتا ہے کہ بس وہ مجھے کھانا پینا پلیجر کمفرٹ لیکجری اس کے پیچھے بھاگتا رہے سراول کے جنگ میں پھسا رہے اس کے بیانڈ وہ نہیں سوچتا کہ بھئی میرا کیا کوئی مقصد ہے یا نہیں ہے تو اس کا ایک پہلو تو یہ ہو گیا کہ اپنے آپ کو سمجھنا انہر ورل کو سمجھنا اور پھر اس کا دوسرا پہلو جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ پرپس کی بات آ جاتی ہے کہ بھئی میں دنیا میں ہوں تو کیوں ہوں میں کیا اچیف کرنے آ رہا ہوں اب ہمارے پاس بلا موالغہ میں کہہ رہا ہوں کہ جب بہت سارے الحمدلللہ سینکڑھوزار لوگوں کو ٹرین کیا ہے کوچ کیا ہے جو لوگ آتے ہیں تو اکثر لوگوں کو کلیریٹی نہیں ہوتی کہ ان کا پرپس کیا ہے یا ان کا ویجن کیا ہے لانگ ترم شورٹ ترم وہ وہی کنفیوز ٹھیک ہے کیونکہ امم ابا کچھ اور کہہ رہے ہیں میڈیا کچھ اور بتا رہے ہیں ایڈوگیزن سسٹم کچھ اور بتا رہے ہیں سوشل میڈیا سے کچھ اور سیکھ رہے ہیں تو دیہار نیے دیہاری کنفیوز کیا کہلیں بیلیف سسٹم کہلیں یا جو بھی ان کا نکتہ نظر ہے تو اس لیے اس کو بھی یہ بھی ایک بڑا وجہ ہے کہ لوگ بڑی وجہ ہے کہ جو ہے لوگ مسائل کا شکھا رہے ہیں کنفیوزن کا شکھا رہے ہیں اور اسٹرس انگزائیٹی ڈپریشن ہے تو ام کو مثال سے سمجھاتا ہوں کہ میرے پاس ابھی کچھ اٹھ سے پہلے ایک کوچنگ کلائنٹ آیا اچھا کافی پرشان اداس ہوں میں یہ ہوں مسلسل اسٹرس میں ہوں بچینی ہے وغیرہ وغیرہ باتو باتو میں نا میں نے باتو کیا کیا ریزن کیا ہے ڈسکشن ہم کر رہے ہوتے تو بار بار کیا ہے کہ میں پیچھے رہ گیا ہوں ٹھیک ہے میں پیچھے رہ گیا ہوں اور میرے دوست آگے نکل گیا ہے اب اس نے تو سوچ میں پڑ گیا پھر میں نے کہا سوچو 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 کونسی ایسا کونٹیکسٹ ہوتا ہے کونسی ایسی situation ہوتی جس میں کوئی ایک بندہ آگے ہو جاتے اور باقی پیچھا رہ جاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں تو بڑا سوچتے ہیں کہ اس نے کہا اس کو ریز کہتے ہیں میں نے کہا اس کو ریز کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ریز کہتے ہیں تو میں نے کہا کہ اس کو چیک کرو کہ واقعی کیا ہم ریز میں ہیں کیونکہ ریز میں اول تو اگر ہم ریز میں ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ سب کا سیم گول ہوتا ہے سیم انڈ پوئنٹ ہے اچھا سب کے سرکمسٹانسز بھی سیم ہوتے ہیں اگر آپ ایتلیٹس کی بھی اگزامپل لے لیں ان کے درمیان جو کمپیٹیشن ہوتے ہیں ان کی جنڈر ان کے ویٹ ان کی عمر کے ساتھ سے کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کسی پچاس سال والے کا مخابلہ دس سال والے سے گروہ آ رہے تو اس کو سمجھ میں آئے کہ ہم ریز میں تو نہیں ہم خالی اس کی اتنی ریالیزیشن کافی تھی اس کے لیے کہ وہ اس جو ایک سینس آف ارجنسی سے ارجنسی سنڈروم کہتا ہے پیچھے رہ گیا لیٹ ہو رہا ہوں اور کرنے اور کرنے یہ بھی کروں اس سے باہر آگیا اس کے بعد جب اس نے اپنا ڈیلی جنرلنگ وغیرہ کر رہا ہوتے چیزیں شیئر کر رہا ہوتے تو وہ بھرن میں سپون میں آگیا کافی ہوتا خالی اس پوائنٹ کے ریلیزیشن سے ریس سے نکال دیا نا ریس میں تھا ہی نہیں نا جو اس کی امیجنری ریس تھی اس سے اس کو نکال دیا اب وہ بات آئے کہ پیچھ پیچھ پی پر 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 پس کیا ہے اچھا ٹھیک ہے میں ریس میں تو نہیں ہوتا پھر میں کہاں ہوں یہ بات آگیا تو اس پر پھر ہم بات کر سکتے کہ پرپس کے حوالے سے کیا چیزیں ہیں تو اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کو فردر ایکسپلور کروں آپ نے ایک بڑی پیاری حدیث سنائی تھی اور میں چاہوں گا کہ آپ وہ جو کہ قیامت کے دن سب سے پہلے کون جہنم میں جائیں گے بلکل بلکل تو جب نیٹس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے تو آپ سے پہلے بھی جب ایک بار ڈسکرشن ہو رہی تھی تو ہم نے ذکر کیا تھا کہ مارے کوچنگ کلائنٹ ہیں وہ عالم ہے عالم دین ہے اور میں شایدہ ایک انسٹیٹیوٹ رن کر رہے ہیں تو یہ سینئر پرسن پڑھا رہے ہیں لوگوں کو سارے چیزیں تو ایک بار میں کراچی میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا اور میں ایسی انفارمل ایک ڈینر کر رہے ہیں ساتھ اور وہ اپنے کچھ چیلنجز شیئر کر رہے تھے تو میں نے جب ان کا سکیجول ان کا پوچھا تو وہ ویری ہیکٹیک کہ میں یہ بھی کر رہوں یہاں پہ میرا خطبہ ہے یہاں پہ درس ہے فلان ایکٹیوٹی فلان ایکٹیوٹی تو میں نے ان سے پوچھا ابھی کیا چک کر رہے ہیں کوئل ڈاؤن کام ڈاؤن کہہ رہے ہیں کیا مطلب بھائی میں عالم دین ہوں دین کے خدمت کر رہا ہوں مجھے اس کام میں مزہ آتا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے تو اور بھی تو عالم دین ہے وہ تو اتنا زیادہ ان کا ہیکٹک سکیجول نہیں ہے آپ نے اتنا زیادہ ہیکٹک کیوں بنایا ہے کہے رہے بھائی سمپل بات ہے کہ میرے لیے ہیکٹک نہیں ہے مجھے صرف کام میں مزہ آتا ہے میں یہاں پہ خطبہ دوں جو میں اچھا ٹھیک ہے تو میں نے کہا چلیں آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کو مزہ آتا ہے اس کام میں تو آپ کو مزہ کیوں آتا ہے تو کہہ رہے ہیں کیا مطلب مزہ کیوں آتا ہے مزہ آتا ہے میں نے کہا اس کی بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں ایک ہی کام کو کرنے کے مزہ ہو سکتا ہے مجھے کسی اور وجہ سے مزہ آ رہا ہو آپ کو کسی اور وجہ سے مزہ آ رہا ہو تو کہلے ہیں کہ مجھے سمجھا ہے مجھے بات سمجھ میں نہیں آرہی میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ آپ کو مزہ شاید اس وقت سے محسوس ہو رہا ہوں کہ آپ کو واقعی میں لگ رہا ہے کہ جنرمل لی کے چلیں یارب اللہ کی دین کی خدمت کر رہے ہیں لوگوں کو ایک صحیح راستے پہ لے کے آرہے ہیں ایک سکون کا احساس ہے جس کو شاید آپ مزہ کا نام دے رہے ہیں یہ ایک possibility ہے لیکن issue یہ کہ خالی ایک یہ possibility نہیں ہے there are multiple possibilities آپ سے مراد کوئی بھی امام ہے کوئی بھی بسترہ کا بندہ ہے تو وہ کیا center of attention ہوتا ہے ساری توجہ اس کو ملتی ہے significant feel کرتا ہے at that point میں نے کہا اچھا جب اس کی واہ واہ ہوتی ہے جب وہ خطبہ دیتا ہے لیکچر دیتا ہے لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ کیا آپ نے جو بات کی ہے تو میں نے کہا کیا یہ بات ممکن ہے کیا یہ possibility ہے کہ ایک انسان جو کہ ہو سکتا ہے ابھی چالیس سال کا ہو پچاس سال کا ہو لیکن بچپن میں اس کو ماں باپ سے وہ پیار محبت توجہ نہیں ملے تو اس کا جو inner child ہے ابھی بھی وہ crave کر رہے اس توجہ کے لیے اس significance کے لیے اس پیار اور محبت کے لیے ٹھیک ہے تو جب وہ مسجد میں آکے کھڑا ہوتا ہے میں میں صرف مسجد کی example دے رہا ہوں وہ کوئی teacher بھی ہو سکتا ہے کسی university میں کہیں پہ بھی کوئی highlight ہو جائے کوئی politics میں ہو سکتا ہے اس وجہ سے کوئی trainer ہو سکتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں تو یہ possibility بہت اتک ممکن ہے کہ وہ اس کو جو مزہ آ رہا ہے اس وجہ سے نہیں آ رہا ہے کہ وہ دین کے خدمت کر رہا ہے یا لوگوں کی خدمت کر رہا ہے مزہ اس لیے آ رہا ہے لوگ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں لوگ تعریف کر رہا ہے اس کو significance feel اور اس کو sense of self پر توہاں پہ اس کو زیادہ بڑھنے لگتا ہے ٹھیک ہے تو پھر کیونکہ وہ دینی شخص تھے تو در ان کو سمجھانا اسی صاحب سے آسان تھا میرے لئے تو میں نے کہا آپ نے وہ حدیث تو سنیے ہوگی انہم مل عمال بنیاد کہ عمال کا دار و مدار جائبو نیتوں پر ہے اب وہ نیت سے ایک تو ہماری نیت ہے جو ہم conscious لیویل پر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں شعوری طور پر کہ آپ کی طرف پوچھا کیوں کام کرے اس کے پیچھ آپ کی نیت کیا ہے بتائیں گے دین کے خدمت کر رہا ہوں انسانیت کی فلا وغیرہ وغیرہ لیکن ایک ہوتے ہیں وہ جو deeper انکانشیس لیویل پر موٹیویشن جن کا میں نے بھی ذکر گیا ٹھیک ہے کہ اس لئے انہر چائل لاش ہوری طور پر کریف کر رہا ہے انسان کہ مجھے محبت ملے مجھے پیار ملے مجھے توجہ ملے ٹھیک ہے تو ایک تو اس کا یہ پہل ہوئا ہے تو اگر آپ کانشیس لیویل پر خالی اپنی نیت کو سمجھتے لیکن لاش ہوری آپ کو موٹیویٹرز نہیں پتا تو وہ تو پھر آپ کی دنیا بھی رسپ ہے آخرت بھی رسپ ہے ٹھیک ہے اور اس والا جو دوسری حدیث ہے وہ یہی کہ خیامت پر سب سے پہلے کس کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس میں ایک عالم ہے ٹھیک ہے اور ایک مجاہد ہے اور ایک سخی تین سخی تین تھے ٹھیک ہے تو جب ڈالا جا رہا ہوگا تو وہ فلانا کہے گا بھی میں تو تیرے دین کے حدمت کر رہا تھا علم بات رہا تھا کوئی کہے گا کہ میں تیر رشتے میں شہید ہو گیا کوئی کہے گا میں سخاوت کر رہا تھا تو اللہ کیا کہے گا کہ بھئی تو یہ اس کے لئے نہیں کر رہا تھا میرے دین کے لئے بلکہ کس لئے کر رہا تھا کہ اپنے اس کے لئے کہ لوگ میرے بارے میں وا وا کر رہے ہیں مجھے نیک بولے میری تعریف کرے میری بہادری کے گنگائیں یا مجھے بولے کہ یہ بڑا سخی ہے اللہ کے نام پر بڑا خرج کرتا ہے بلکل ایسی ہے تو اس پر میں ایک چیز یہ سوچ رہا تھا کہ اچھا اس پوائنٹ پر بھی اگر آپ سمجھیں کہ اگر خیامت کا کانٹیکسٹ ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی تو نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی انسان جھوٹ بھی نہیں بول سکتا ہے اگر اس پوائنٹ پر بھی بندہ یہ کہہ رہا ہے اللہ تو میں تیرے لئے کر رہا تھا تو there is a possibility اس وقت بھی اس کو self-awareness نہ ہوں کہ میں جو کر رہا تھا کیوں کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کتنی خطرناک بات ہے مجھے وہ حضرت واصف علی واصف رحمدوں نے بڑا پیارا فکرہ یاد آگئے کہ جو انسان جس حال میں مرے گا اسی حال میں زندہ کیا جائے گا تو جو self-aware نہیں تھا تو اسی حالت میں پھر زندہ کیا جائے گا اور اس وقت بھی کہ خدا سامنے ہے اللہ سامنے ہے اور وہ ابھی بھی مطلب ان کو یہ کلیریٹی نہیں ہے کہ میں نے جو پورے زندگی گزاری وہ تو اپنی ذات کی تسکین کے لیے اپنے نفس کی تسکین کے لیے اب آپ دیکھیں نا ابھی جیسے سوشل میڈیا پر لوگ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں لوگ مر جاتے ہیں لیٹرلی یعنی کہ ابھی میں کل پرسوں کوئی ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ایک بندہ ہائٹ سے کودا ویڈیو بنانے کے چکر میں پانی میں گیا اور سمپلی ڈیڈ وہ جا کے خسینہ شاید لگا زور سے ہائٹ زادت تھی اور وہ مر گیا اب آپ سوچیں نا کہ کوئی کوبرا بن کے ڈانس کر رہے سٹیج پر ٹھیک ہے ایک الٹی تھی حرکتیں کر رہے ہیں وہ پارکور کا کونسیپٹ ہے تو اب کیوں کر رہے ہیں یعنی اس کے کوئی لوجیکل بات تو نہیں ہے کوئی بھی باش اور انسان نقصان کیا گا ایسی فتول لگر کیوں کر رہے ہیں وہ پھر بھی کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے پیچھے سی طرح کے موٹیویٹرز ہیں اگر انسان نہیں سمجھے گا تو اپنے زندگی بھی ضائع کرے گا اور اپنا نقصان بھی کرے گا دوسروں کا نقصان بھی کرے گا تو یہ اس کا ایک ایمپورٹن پیلو یہ آپ نے بڑی جو ہے نا میں نے جب فرس ٹائم آپ کی زبان سے نا یہ حدیث میں نے پہلے بھی سنی تھی لیکن جس طریقے سے آپ نے ایکسپلین کی نا تو یہ آئی اوپننگ ہے کہ لوگوں کو سمجھ لگ جائے کہ بھائی اپنی لائف جو ہے نا وہ شعوری سطح پہ اپنے آپ کو اتنا بلند کر دو اللہ کے حوالے سے کہ ایک تیسٹ آپ کی لائف کا کوئی پرپس آپ کو مل جائے اس دن میں ایک عالم کی ویڈیو دیکھ رہا تھا بڑی پیاری مجھے ان کی بات لگی انہوں نے کہا کہ قرآن کی ایک آیت بتاؤ جس میں اللہ نے کہا کہ خوشیاں تلاش کرو لائف کو اپنی پرپس فل رکھو خوشی بائی پروڈکٹ ہے صحیح صحیح تو یعنی کہ جس کو ہم خوشی سمجھ بیٹھیں اصل میں وہ خوشی نہیں ہے یعنی کہ اگر مجھے ایک گاڑی کے بعد دوسری گاڑی مل رہی ہے یقین کریں میرے اپنے نا میں آپ کو بتاؤں کہ اور یہ مجھے بہت لیٹ ریالائز ہوا اور میں کافی زیادہ اس کو لے کے اموشنل بھی ہو گیا میں عمر میری چھوٹی تھی بلکل نا میں سکول سکول گوئنگ ہوں گا یا بھی تقریبا کالیج کی طرف جا رہا ہوں تو ایک گاری میں نا ایک بہت باڈی بلڈر ٹائپ تھا بندہ وہ آتا تھا وہ اس گاری سے اترتا تھا اور میں ایسا تھا کہ مطلب ہم وہ لوکل سفر کرتے ہیں الحمدللہ بڑا کچھ سیکھا تو وہ اس کو جب میں دیکھتا تھا تو میں بڑا انسپائر ہوتا تھا اس سے کہ یار یہ دیکھو بڑی اس کی پرسنیلٹی ہے بڑی گاری سے اترتا ہے اور بڑی یہ سب کچھ ہے فیزی اور یہ بات کہیں نا گم ہو گئی ٹھیک ہے کچھ عرصہ پہلے نا میں بیٹھا ہوا تو میں اپنی لائف کو ذرا ری کیاپ کر رہا نا کیونکہ جب بھی میں تھوڑا سا ڈاؤن ہوتا ہوں تو میرا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں کن رانسوں سے ہو کے آئے ہوں اور میں وہ نعمتوں کو گننا شروع کرتا ہوں ٹھیک ہے تو مجھے یاد آیا کہ میں نے فیزیق بھی بنائی ٹرانسفارم بھی کی اپنے آپ کو اللہ نہیں بنوائی اللہ نے نام بھی دے دیا لیکن وہ سب کچھ ہوتے بھی اس کا احساس نہیں تھا یعنی کہ وہ شاید ایک ہفتے کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی ایک نئی چیز آگئی ہے تو آپ اس کو رہ کے خوشی محسوس کرتے اس کے بعد وہ یوز لیس ہیں یعنی کہ جس گاڑی کے مثال کریں کتنے ہوگے سے ریلیٹ کریں گے کہ کسی ایک گاڑی کی جس نے کبھی بڑی عرصے تمنا کی تھی اور وہ گاڑی جیسے اس کو مل جائے ایک ہفتے کے بعد وہ گاڑی بیمانی ہے پھر وہ کسی اور چیز کی تلاش میں ہوگا کہ لاحاصل تو یعنی کہ یہ بچارہ تو پھر ساری زندگی ایسی بھٹکتا رہے گا پلکل ایسی اور خوشیاں باہر ڈھونڈتا رہے گا بہت انٹرسنگ یہ دیسے بہت انٹرسنگ آپ نے بھی یہ بات کی کیونکہ مجھے بھی کافی عرصے پہلے یہ ریلیزیشن ہوئی ہوا یہ کہ یہاں گیج میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دکھا دیا جس کا ایک انسان تمنہ کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک ٹینیجر کی آپ سمجھے ٹوینٹیز میں جو بندہ اس کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ بچھی تعلیم ہو جائے جو آپ اچھی مل جائے شادی ہو جائے بچے ہو جائے ٹرائبلنگ ہو جائے سی او بن جائے بسنس کر لے اللہم دللہ انڈر تھرٹی میں نے سارے کام کر لیا ٹھیک ہے نا لیکن مجھ سے ریلیزیشن ہوا کہ دس نوٹ د آنسر ٹھیک ہے دس نوٹ د آنسر کیونکہ چیزیں بڑی گاڑی رکھ کے دیکھ لیا ٹھیک ہے ٹرائبل کر کے دیکھ لیا ٹھیک ہے سی او کا ٹائٹل ساتھ لیا دیکھ لیا بسنس کر کے دیکھ لیا ٹھیک ہے تو وہاں سے پہچلا ہے کہ اس سے زندگی میں سکون یا وہ آرام نہیں ملتا ہے یا وہ جو فلفلنگ والی فلفلمنٹ والی جو احساس ہے وہ سے نہیں آتا سب آنسر کچھ اور ہے تو ایک تو یہ ریلیزیشن تھی دوسرا ہے کیا ریلیزیشن کہاں سے آئی کہ جیسے گرمیاں آگئی ہیں لوگ سمر ویکیشنز پر نکلتے ہیں تو آپ چلے گئے مری چلے گئے نتیہ گلی چلے گئے کہیں بھی چلے گئے ٹھیک ہے ایک وقت تا تو اس کو انجوائے کرتے ہیں لیکن پھر کیا ہوتا ہے واپس آدھے رہو ہوتے ہیں تو that's gone جو صحیح مدر ہے اس کا جو مزہ ہمیں جو experience کرنا چاہ رہا ہوں وہ کچھ عرصے میں غائب ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ میں تو ایک never ending race میں لگ گیا یہ تو race ختم ہی نہیں ہوگی کبھی اس کا مطلب ہے there is something else that matters جس کے اوپر مجھے focus کرنا چاہیے ایک تو صحیح سے یہ بات ہے دوسری آپ کی بات سے جو چیز میں نے pick کی وہ یہ کہ modern society میں happiness اور pleasure کے concept کو intentionally mix up کر دیا گیا ہے خوشی کیا ہے مزہ کیا ہے اس کو جان بوچ کے mix up کر دیا گیا اور اس کی reason یہ ہے کہ product بیشنا ٹھیک ہے کیونکہ ہم capitalist society میں رہتے ہیں اصل focus کیا ہے کہ کونسی ایسی approach ہے جسے زیادہ سیادہ لوگ چیزیں خرید سکیں تاکہ جو کاروباری لوگ ہیں جو سرمایہ دار ان کا فائدہ ہو سکتے ٹھیک ہے اب اس کی بہت خوبصورت مثال جو ہمارے استاد نے سلمان ناصف دیتے ہیں کہ فرض کریں کہ آپ آج کل گرمیوں کا موسم ہے تو آم آپ نے خریدے مزدار ٹھیک ہے تو آم آپ لے کے آئے اور آپ نے مثال کے طور پر آرٹ آم خریدے تو آپ گھر لے کے آئے تو چار آم آپ نے کھا ہے ٹھیک ہے چار آم جب آپ کھا رہے ہیں تو آپ کو خوشی نہیں ملے گی مزہ ملے گا کیونکہ مزے کا تعلق آپ کی سنسس ہے اس سنسری تنگیل آپ نے زبان پر تچ کیا پیسٹ آیا مزہ آیا آپ کو تو آپ نے اس کو انجوئے کیا خوشی کب ملے گی کہ جب وہ باقی چار آم کسی غریب کو آپ کھلا دیں گے بہان اللہ بہان اللہ آپ سمجھ رہے نا خوشی وہاں سے ملے گی ہم کیا سمجھ رہے گی اگر آٹو ہم میک ہوں گا تو مجھے خوشی نہیں ملے گی مزہ ملے گا اور مزے کے پیشے جب بھاگتے ہیں again this is also a very recent realization that I had میں سمجھتا تھا کہ stress کا تعلق جو ہے نا بہت زیادہ ہوں گے stress بہت زیادہ اس کا ایسا سو بیماریاں تو میرے کافی رہتا ہے یہ concept ہے کہ stress کا تعلق ہے ان چیزوں سے کہ میں کسی ناغوار کیفیت میں ہوں کوئی ناغوار کام کرنا پڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے stress ہے یہ مجھے ابھی ریالائز ہوا ہے کہ نہیں stress کا تعلق pleasure سے بھی ہے اور کس طرح اس کا تعلق ہے کہ دیکھیں تو homeostresses کا concept ہے کہ آپ کی body چیزوں کو بیلنس میں رکھتے ٹھیک ہے نا تو جیسے اسی سو جھولا نہیں ہوتا ہے بچپن میں جھولتے تھے جب ایک سائیٹ پر tilt ہوتی ہے تو automatically ایک حاوی ہو جائے گی تو جب آپ بہت زیادہ pleasure 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 پھریں گے پھر باڈی آپ کو pain کی سائیٹ پر لے کے جائے گی ٹھیک ہے اس کا ایک پہلو یہ ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ for example میں کون چاہتے کہ move کرے گرمی میں جائے باہر دھکے انسان کہتا ہے پیسے ہی پیسے ریلیکس کر کے میں رہا ہم سے صوفے پہ بیٹھا ہوں اچھا اللہ تعالیٰ نے باڈی بنائی ہے مومنٹ کے لئے مشکت کے لئے اچھا میں اگر اس کو resist کر رہا ہوں اور میں لیٹا وہاں تو اس سے بھی stress create ہو رہی ہے اس سے بھی tension create ہو رہی ہے people don't realize this ٹھیک ہے یعنی کہ اپنی اصل سے دور ہو رہے ہیں اصل سے دور ہو رہے ہیں فطرہ سے دور ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اور پھر دوسرا ہے کہ جب میں pleasure کو chase کر رہا ہوں تو میری life سے مقصدیت ختم ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور ایک بڑا اچھا جملہ ہے کہ the more you feed your body the more starve your soul becomes اللہ حضرت واصف واصف ہم دورے کا بڑا پیارا فکر ہے کہ خوراک طاقت دیتی ہے اور بہت زیادہ خوراک وہ طاقت چھین بھی لیتی تو اگر آپ بہت زیادہ pleasure کی چکر میں پڑ گیا تو آپ کا spiritual dimension وہ بہت زیادہ اس سے negatively impact ہوگا وہ impact ہوگا تو ہماری اصل ہی اصل میں تو روح ہے بڑی کو تم کہتے ہیں نا کیریئر ہے روح کا تو وہ یہ اگر ڈشرب ہے تو انسان کو کیسے سکون آئے گا بلے سے عرب پتی ہو خرب پتی ہو اس کے پچاس کروڑ followers doesn't matter بلکل سے آپ کی عام والی جو example تھی اس سے مجھے حضرت کی audio میں ایک واقعہ انہوں نے سنائے کہ اللہ والے تھے بزرگ تھے اور وہ تلیوی مچھلی کھانے کا دل کر رہا تو اللہ سے دعا کرتے اللہ بہت دل کر رہا ہے ایک سال بعد وہ تلیوی مچھلی ان کی سامنے آگئی پلیٹ میں اور ابھی بسم اللہ کر کے کھانے لگے تھے تو باہر سے آواز ہی ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ دے دے تو اسی وقت اٹھے راز آشنا لوگ تھے اور مچھلی باہر بندے کو دے دی اور ایسی کیفیت ان کی اوپر تاری ہو گئی کہ ایسا سرور ایک ایسے ٹرانس میں چلے گئے یعنی کہ راز یہ تھا جس نے مچھلی بھیجی تھی ایک سال بعد وہ واپس مانگنے آگیا تھا تو جس کوئی راز پتا ہوتا ہے کہ جو نعمت اللہ نے آپ دی ہے اس میں لوگوں کو شریک کرنا شروع کر دو اور یہ جب تک ہمیں چیزوں کو پریکٹس نہیں کریں گے میں اس دن ایک گوروں کی پاڈکار سن رہا تھا اور اس کا میں اگر خلاصہ آپ کو بولو تو خلاصہ جانتے ہیں کیا تھا معاف کرنا یہ نہیں کہ یہ مطلب آپ آ کے ٹھوکرے کھا 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 کے نام ماننے والے بھی بات سمجھ گئے تو ماننے والوں کو پتہ نہیں کیا مسئلہ بنا وہ اکثر میری کچھ ریلز ہوتی ہیں جو معافی کے اوپر ہوتی ہے نا تو نیچے کومنٹس آ رہے ہوتے ہیں کیسے معاف کر دوں نہیں کر سکتی معاف سوال نہیں پیدا ہوتا بلکل نہیں معاف کروں گی تو اصل میں لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ اس کو نہیں معاف کرنا خود کو معاف کرنا تو یہ جو چیزیں ہیں کہ let go کرنا move on کرنا زندگی تو سفر ہے نا تو ہم نے اس چیز میں جھگڑے کے اندر ہم چلے گئے تو سفر ہم سے چھنج جاتا ہے اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو ہم نے pleasure اور happiness کی بات کی تو لوگ کو ای رسپیکٹ اور پروٹوکول کو کنفیوز کر دیا گیا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے رسپیکٹ جیسے آج کل ایک بڑا کومن جملہ ہے آپ لوگوں سے سننیں گے جس کے پاس پیسہ ہے اسی کی عزت ہے ایسی ہے اگرہ تو اس کو سمجھانے کیلئے فرق کیا دونوں چیز میں ایک بندہ ہے فرس کریں بچارے پولیٹیشن ایزی سوف ٹارگٹ ہے تو نہیں کم لے لیتے ہیں کہ کوئی پولیٹیشن فرس کریں کسی بڑے عوضے پہ یا ایک بڑے اس پہ مخام پہ یعنی ان ٹرم جو اس کو سلوٹ مار رہے دل میں اسے گالیاں دے رہا کیا یہ possible ہے بالکل possible میں کہتا ہوں کہ ایسی ہوگا لیکن وہ مجبورن کر رہے تو مجبورن والی چیز کبھی بھی عزت نہیں ہوتی عزت وہ ہوتی جو دل سے ہے مثال کے طور پر جو نام پاکستان میں مشہور ہیں درکیں نہیں کرتے ان سے ان کے عوضے کی وجہ سے نہیں کرتے ان کے کریکٹر ان کے کام کی ویسے کرتے بیلوس خدمت کی اس سے زیادہ آسان اگزامپل کیا چاہیے سمجھنے کے لئے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ آپ کا choice ہے آپ چیز کر رہے ہو آپ چاہیے توجہ کہ بچپن میں محبت نہیں ملی تو پھر آپ برینڈ کے پیچھ جاؤ گے آپ بڑی گاڑی ہوں بڑے بنگلو اور انہی چیزوں کے پیچھے اپنے سارے زندگی کے اینرڈجی آپ فوکس لگا دو گے ٹھیک ہے لیکن at least have this understanding کہ میں جو چیز چیز کر رہا ہوں رسپیکٹ چاہنا خود ایک بڑی خطرناک بات ہے جو نے حدیث کی بات کی تھی اگر چاہ رہے ہیں کہ لوگ میری وا وا کریں تو وہ اپنے نیت اپنی کر لی اب اسی سے مجھے بات یاد آگی کہ ایک صاحب میرے پاس چھوٹی گاڑی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جدر سے میں دیکھیں کبھی اگر بہت زیادہ جن کو اللہ نے دنیاوی لحاظ سے بڑی کامیابی دی ان کے ساتھ بیٹھے تو ان کی اندر کی غریبی ختم نہیں ہوئی ہوتی انہیں بات بات پہ اپنی تعریف کہ میں نے ان کو عطا کی ہے نا اس میں وہ اپنی مرضی شامل کر رہے ہیں کہ جیسے میں یہ جو چیز حاصل کی ہے وہ میری محنت ہے اللہ کا کرم نہیں ہے اور خالی ہم دوسروں کی بات نہیں کر رہے میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں اگر میں فیس بک پہ اٹھا گی سوشل میڈیا کا پوست لکھ رہا ہوتا ہوں تو میں پانچ بار اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں میں کیوں لکھ رہا ہوں میں اس لئے لکھ رہا ہوں کہ جب اس پر لائک اور کمنٹ سہیں گے میری بابا ہوگی یا اس کے پیچھے میری نیت کچھ اور ہے تو یہ کنٹینیس جرنی ہے جس کا ہم سب بیس نہیں کہ کسی اور بات کر رہے بس کیونکہ انسان ہی انسان ہے نا شیطان ہمارے ساتھ بھی نفس ہمارے ساتھ بھی ہے اور ہمارے بھی بچور میں ٹرام اور مسائل رہے ہوں گے تو وہی بارے میں انسان مائنڈفول ہو اس بارے میں بھی ہو کہ اللہ بھی ساتھ دیں مائنڈفول لیون کے اوپر نے ایک طریقہ سمجھایا اور میں نے کہا اتنی آسانی سے انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ اپنے آپ سے question کرو اور بلکل دیانتداری کے ساتھ کہ لوگوں کو استعمال نیکی بہت اچھی چیز ہے نیکی کا احساس بہت برا ہے برائی بڑی بری چیز ہے برائی کا احساس بہت اچھا ہے یعنی کہ وہ بدی جو تمہیں شرمندہ کر دے ندامت کی طرف لے جائے توبہ کی طرف لے جائے وہ اچھی ہے اور وہ نیکی جو تمہیں یہ بتا کر دیا میں تو بڑا نیک آدمی ہوں اب یہ سب سے بڑا خطر ہے تو یہ بات ہے نا لوگوں کو بار بار سمجھانا کہ اپنے آپ کے ساتھ بیٹھ کے خود سے ہمارے جب اکسر اخات کے بہت امیر بندہ کے دنیا جانگی اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہی باتیں کر رہا ہوتا ہے میں خود بھی جاتا ہوں بات جگہ میں محفل میں کوئی ٹرینر بھی ہے کوئی اپنے خصے ختم ہی نہیں ہوتا اس کے میں فلانہ فارم آنز لیا میں یہ بڑی گاڑی دلائی یہ کیا کھانے ختم نہیں تو ہمارے ہی خسداد بڑی اچھی بات کرتے کبھی غرص ہوتے ہیں کہ بہر کھانا کھانا جاتے ہیں فیملی کے ساتھ آپ کے شیشے پر نوک کرکے لوگ کبھی بھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ آج میں چائنیز کھائیتی پیٹ بھراؤ ہمیشہ بھوکا ہوں کھانا نہیں کھائے تو جس نے کھائیوہ ہوتا ہے وہ کبھی آگے شور نہیں بچاتا اور جو بھوکا ہوتا بار بار چیز کھائیت بار بار بندہ کہہ رہے کہ میرے پاس یہ فلان ہے ڈمکان ہے اندر سے بچارہ خالی ہے اندر سے بھوک جب اس کو ریلیزیشن ہوگی جب اس اسلاح کیلئے کوئی بات کرتا تو بڑے غور سے سنتے تھے تو آج کل تو دور ایسا ہے مجھے نوجوان نے کوئیسن کیا کہ ہم آپ کی موٹیویشنل اسلامی ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن ہم جب لگاتے ہیں تو اس پر ویوز نہیں آتا لیکن اگر ہم تھوڑا ڈانس کر کے میوزک کے ساتھ ویڈیو لگایا تو اس پر ویوز زیادہ آتے میں نے اس کو سمجھایا کہ کسی ایک انسان کی لائف ٹرانس ہوگی نہ تمہاری اس خیر والی ویڈیو صرف کوئی تم نے خیر کی بات کوئی حدیث شیئر کر دی اور اس کے دل پہ لگ گئی اور اس کے اندر وہ ایک ہے کہ یہ دنیا تو بڑی انصاف کرنے والی گناہ کی تلاش پر نکلو گئے سو گناہ مل جائیں گے خبول ہو جائے مخبول خبول سے نکلتے خبول لوگوں کے درمیان ہو جائے اللہ خبول کر لیا اس کا مخبول بھی ہو گئے اللہ نے نہیں کیا سب بیک رہے اور ایک بھی انسان کے اندر وہ confidence آئی نہیں سکتا کہ وہ اپنے آپ پہ فخر میں چلا جائے کسی غرور میں چلا جائے آجزی اس انسان کو آجزی پل بھر کے لیے بھی نہیں چھوڑے گی جس کو یہ خیال ہے کہ سارے دنیا نے تو اوکے کر دیا اللہ نے قبول کیا ہے کیا بلکہ محبت والوں کے نوزین حضرت کا بڑا پیارا فکرہ تھا کہ محبت کرنے والا سب سے زیادہ خوش اس دن ہوتا ہے جس دن اس کا محبوب اس کی کوئی پیش کی وی چیز قبول کر رہا تو اگر ہم یہ سمجھے نا کہ اصل میں ہماری اللہ سے محبت ہے اور اللہ کے حوالے سے اللہ کے بندوں سے محبت ہے تو پھر اللہ ٹاپ جب وہ انچے پہاڑ دیکھتا بادل دیکھتا دریہ خوبصورت اور حل پودے تو اس کے دماغ میں اللہ کی عظمت بڑھتی ہے سبحان اللہ اور جب دبائی میں بیٹھا سکرائی 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 دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کے دل میں انسان کی عظمت بہتی سبحان سبحان یہ بھی مشکوری ٹاپ پہ گیا تو دو راستے آسان اور مشکل میں نے کہا چیلنج کرتے مشکت کے لیے پیدا چیلنج کرتے جب سٹارٹ دس پندرہ میٹ ہوئے میں نے اپنے آپ سے کوئیسن کر رہا لیکن جیسے سفر تہہ ہوتا گیا جتنا 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 جو جو گرینری تھی وہ آیاں ہوتی گئی اور جو منظر اور جب میں ٹاپ پہ پہنچا آپ یقین کریں میری ایسی کیفیت تھی وہ میں بیان نہیں کر سکتا جیسے وہ بلکل نیچر کے اپنے اصل کے بلکل قریب ہو جاتے ہیں اور اس وقت میرے زبان سے درود شریف نکلا کیونکہ باعث تخلیق کائنات رسول اللہ صلی اللہ سلم یہ اتنی کائنات بنائی اس کائنات کا خالق اللہ ہے اور پھر اس کا محبوب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآل 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 تو وہ جو میں درود پڑھا میرے دل کی ایک کیفیت اور ہو گئی تھی اور وہ میں نے یہی کہا کاش لوگ سمجھے نا کہ ہم جب نیچر سے کنیک کر دیں حضرت بھی کہا کرتے تھے کہ سہرہ میں رہنے والے اور پہاڑوں میں رہنے والے اللہ کی زیادہ قریب ہو جاتا ہے کیونکہ وہ نیچر کی زیادہ قریب ہوتے ہیں دوسرا وہاں پہ ارجنسی سنڈروم نہیں ہوتا آپ بھی کسی گاؤں بھی چلے جائیں لوگوں کے آرام سے چل بیٹھے میں ٹھیک ہے نا ٹائم ختم ہو رہا یہاں بھاگنا ہے ایک سکون کی کی قیفیت آپ کو ملتی ہے انسان بہت تفکر کرتا تطور کرتا ریفلیکشن بھی کرتا سیل فرمیدنس بھی بڑھتی ہے محضرت علی کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا جس میں وہ کسی کو مارنے لگے تھے اور پھر اس نے تھوک دیا وہ پھر رک گیا پہلے اللہ کیلئے کر رہا تاب مجھے لگ رہا ہے میرا غصہ اس میں شامل نہ ہو جائے میرا بدلہ شامل ہو جائے تو جب انسان کے اندر اس لیول پہ پہنچے تو اصل میں اپنے true potential تک پہنچتا کہ اللہ نے اتنی investment کی آپ کو اس دنیا میں بھیجا اور پھر آپ اللہ کو ہی نہ پہچانو اللہ کئی ذکر نہ کرو تو وہ انسان جب وہ اس پورے پروسسس سے ہوتے ہوتے جب وہ ایک اللہ کے بلکل قریب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر جو قولیٹی جو اس کی personality جو اس کا character بیلڈ ہوتا ہے تو اس کے لئے تبلیغ کرنا شاید زبان سے وہ رہتا ہی نہیں اس کا عمل ہی سب سے بڑی تبلیغ بن جاتا ہے اور اسلام بھی یہی سکھاتا ہے کہ زبان سے نہیں وہ ایک مجھے بھی ان کا امام ان کا واقعہ ہے کہ وہ جانے لگے کسی دوسرے شہر تو ان کے استاد نے ان سے پوچھا کہ کدھر جا رہے تو جواب دیا کہ میں دوسرے شہر جا رہا ہوں دین کی تبلیغ کرنے کے لئے تو انہیں نصیحت کی کہ کوشش کرنا زبان کا زیادہ استعمال نہ کرنا پڑے تو یہ اصل میں جو وہ ٹریننگ ہے نا کہ آپ نے اس کو پراپر کندن بنانا ہے اس کو پراپر ری فائن کرنا تو اس میں اندر کی دنیا ہے اس کا سارا رینہ دینا اتفاق صاحب نے آجی بات کی کل میں اپنے سوشل میڈیا پر چیز پوس کی تھی لوگوں کو پوائنٹ ہے اصل چیز کی اگر اس چیز کو اپنے واقعی میں صحیح سے انٹرلائز کی اس میسج کو آپ کردار میں وہ چیز نظر آئے گی تو لوگ اس سے زیادہ ہوتے ہیں کہ خود کروں اور لوگ کو بس خالی واضح نصیحت سے چاہوں کہ ان کی اصلاح ہو جائے تو انٹلیکچول میں نے بڑی کتاب پڑی میں چلا گیا اور میں نے جاتی بحث شرد دی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ ادھر بحث کرنے آئے تو فکرہ نوٹ کریں کہ یہ حضرت واصف واصف نے فکرہ ان کو کہا کہ آپ مجھے اپنے علم سے شکست نہ دیں آپ مجھے اخلاق سے جا نہیں پاتی دوسرے تک جو انسان آپ سے محبت کرے گا وہی آپ کی بات مانے گا اگر آپ کی شخصیت پسندیدہ نہیں ہے تو وہ آپ کی بات کیوں مانے گا اسی لئے حضرت کی بڑی رسپونسی بلیٹی ہے میں نے حضرت کی آرڈیو میں واقعہ سنا کہ ایک بزرگ تھے وہ جا رہے تو ان کے ساتھ شاگرد بھی تھے تو کیچڑ تھی جگہ گھیلی تھی زمین گھیلی تھی تو بزرگ نے شاگرد کو کہا بچہ تھا کہ خیال کرو فسل نہ جانا تو اس بچے نے مڑ کے اپنے استاد کو دیکھا اور کہا کہ آپ زیادہ خیال کریں میں فسل تو اکیلا فسل لوں تو یہ جو اصل میں ہے کہ استاد کہ اس کا مقام ہے اس کا درجہ ہے اور وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ جب استاد کا دماغ کام کرنا بند کر جاتا ہے تو اس کا ہاتھ کام کرنا شروع ہو جاتا ہے تو اب وقت ہے کہ ہم نے محبت کے ساتھ یہ بات پہنچانی ہے اور محبت سے تو بڑی بڑی چیزیں کروائی جا سکتی ہے وہ تو اس زمینی سفر ہے اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے اور یہ بڑی عطا کی بات ہے تو بس ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ سیریز کو کنٹینیو کریں لوگوں تک بات جائے کوئی لاسٹ بات جو آپ ایٹ کرنا چاہتے ہیں بہت امپورٹنٹ پہلو ہے کیونکہ تعلق سیلف رویڈنس ہے سیلف رویڈنس کا ایک پہلو یہ کہ انسان اپنے آپ پہلے پہلے میں ہوں کون اور میں اس دنیا میں کیوں ہے جو اپنے بار بار پرپس کی بات کی تھی تو کوئی سماریز کروں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں اچھا جی میں اپنا پرپس کیسے فائنڈ آٹ کروں پرپس کیسے ڈسکوور کروں میرا مقصد کیا اس میں سمپل ہے جتنے بھی دنیا میں ایڈیولوجیز ہم کو کلاسفائے کریں تو اس کا دو براڈ کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ایک دنیا ہاثسے کی نتیجے میں وجود میں آئی ایک دھماکہ ہوا ہے جو بھی ہوا ایولوشن ہوا فلانا ڈمکانا لیکن یہ ایک حاثسے ہے حاثسے تو بے مقصد ہوتا ہے حاثسے بے مقصد ہوتا ہے اگر مقصد کے تحت کیا گیا تو ہاثسے کیا گیا ہوتا انٹیشن ایک ایک ہو گیا ٹھیک ہے لیکن اس نظریہ کو مالنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ مقصد تو انسان کی لائف میں ہونا چاہیے اگر مقصد نہیں تو انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتے دوسرا جو نظریہ کہتا ہے حاثسے کی نتیجے میں وجود میں نہیں بلکہ کوئی بنانے والے ٹھیک اب اس میں عیسائی بھی ہیں مسلمان بھی ہیں یودی بھی ہیں مختلف اس میں پہلے انسان یہ فگر آؤٹ کر لے کہ میں کس ایڈیولوجی کو مانتا ہوں کس کے نزدیک میرے نزدیک کیا صحیح ہے اور جب وہ اس نتیجے پہ پہنچ جائے تو اس جس نے دیسائیڈ کیا تھا جس نے اس کو منفیکچر کیا اس کو انیونٹ کیا ٹھیک ہے میں نے کہا اچھا بتاؤ تم فون کرنے لگو موبائل فون گیا گیم گلنے گیم پلے کیا کروگے اسے موبائل کے ساتھ اٹھا گے پھیک دیں گے اس کی کوئی خدر ہی نہیں کوئی ویلیو ہی نہیں میں نے بتاؤ جب تم یہ کہ موبائل فون نے مقصد ساتھ نہیں کہ اس کو بنانے والے نہیں کیا تو یعنی کہ کریشن مقصد تاہ نہیں کرتی کریٹر مقصد کرتا میں نے کہ تم کریشن ہو یا کریٹر ہو میں تو بنانے والا کوئی ہے کریٹر ہے تو میں نے کہ تمہارے بنانے والے نے کوئی صرف ایک چیز کے لئے اللہ لابدو کوئی اور مقصد نہیں سوائے بندگی کے ٹھیک ہے تو وہ بندگی کا مقصد ہے جس کے طرح ہم بندگی گزار رہے ہیں اور بندگی وہ 9 to 5 job کی طرح نہیں ہے کیونکہ آج تک ہم نے 9 to 5 job بھی دیکھی غلامی والا سین کوئی ایک دن بتا دو جس میں نماز معاف ہو نماز بھی نہیں بلکل ایسی جیسے ہوتے ہیں جو بندگی جو بندگی سوچھ کر لی پسند نہیں آئے اور ایک وقت آتا ہے جب جیسی پانچ بجے چھ بجے چھتی ہوئی اس کے بعد آزازہ جو چاہے کرے کیونکہ ہم اس طرح سے کرنا آخا نے غلام کو مار دی اس کے اوپر کوئی فائر نہیں اس کے اوپر کوئی پرچہ نہیں تو اسے پتہ کیا چلا بندگی 24-7 concept 24-7 365 throughout your life اس میں آپ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا بچھونا education entertainment relationship سارا بندگی کے ambit میں آتا ہے ٹھیک ہے نا تو ناؤزبلا اسے بہتر مقصد ڈیفائن کر سکتے اپنے لئے تو ہاں مقصد جسے ہم سادھ الفاظ میں why کہ سکتے why do you exist ایک ہوتا ہے how how to achieve how to serve that purpose تو وہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے کوئی ڈاکٹر بن کے کر رہے ہے کوئی 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 بن کر رہے لیکن اس میں خالی ڈاکٹری کی ہم بات نہیں کرے یا ٹریننگ کی بات نہیں کرے وہ جس کی لائف ہے اس میں سارے چیزوں میں بندگی کو سامنے رکھے وہ ہر چیز کو ڈیسائیڈ کرے گا تو جب یہ clarity اس کو مل دے گی تو اس کی spiritual needs بھی پورا ہونا شروع ہو جائیں گے سے اللہ سے تعلق بھی بھاگ رہے برینڈ کے پیچھے پیسوں کے پیچھے میں نہیں کہ رہی ضروری نہیں ہے جس کو نیڈ ہے اگر quality کے پرسپیکٹیف سے چیزوں کی ضرورت ہے لیکن اس کی کوئی ریزن ویلیڈ ہونی چاہیے تو کیا کہتے ہیں کہ غلط نیا سے صحیح کام کیا جائے تب بھی اس برکت نہیں ہو دی اور صحیح نہیں سے غلط کام کرے تب بھی اس کا فائدہ نہیں ہے حضرت کہتے ہیں جو بھی رہنے کے لئے کر رہے سب ناجائز جائز اب میں بتاؤ ہونے کہ اس سے کیا کیا اتنے سارے مسائل جنم لیتے ہیں ان کو بتا نہیں سکتا اب اکثر لوگوں میں سیلف اسٹیم کے مسائل ہیں اپنے آپ کی سنس آف سیلف پر تنگی نہیں ہیں تو ان سے جب آپ انویسٹیگیٹ کریں پوچھیں تو وہ ہی اپنے آپ کو معاشر سے کمپیر کر رہے یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو اگر آپ اپنی سیلف ورد کسی پر رکھ رہے ہو جو آپ سے بھائر ہے اور آپ کے اختیار میں نہیں تو مقصد ہے تو آپ کے بغیر نہیں ہے آپ کا بھی ایک پرپس ہے جو آپ نے صرف کر تو جب انسان ان چیزوں سے لنک کرتے اپنے آپ کو تو پھر ان چیزوں سے آزاد ہو جاتا ہے سبحان اللہ اب آپ نے بڑی پیاری بات کی سیلف اسٹیم کی اوپر تو میرے پاس پیاتا ہے تو یہ سوالوں کے جواب دیئے گئے ہیں انہیں بڑی پیارے طریقے سے یہ بات سمجھائی کہ جیسے اللہ ایک ہے نا ویسے آپ بھی ایک ہے آپ جیسا کوئی دوسرا پھر نہیں آئے گا تو اپنے آپ کو پہچانو کہ جیسے اللہ ایک ہیں تو اپنا موازنہ کسی دوسرے انسان کے ساتھ کمپیریزن کرنا اصل میں اللہ کی تخلیق کے اندر نقص نکالنا ہے آپ اپنے اندر نقص نہیں نکال رہے ہیں آپ اللہ کی تخلیق کو کوئسشن کر رہے ہیں اور اسی طرح سے مجھے رحمان بابا پشتوں کے شاعر گزرے ہیں بڑے صوفی گزرے ہیں ابھی جو آپ نے 247 کی بات کی تو ان کا ایک شعر ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ نیک انسان ہوتا ہے نا وہ نیکی کا وقت دیکھ کی نیکی نہیں کرتا اس کے لئے ہر وقت نیکی کا وقت ہوتا جس ٹائم آپ کو ملے گا تو نیکی میں ملے گا اور نیک حالت میں ملے گا اور یہ اصل میں اسلام ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اگر ہم بچوں سے شفقت سے پیش آئیں بیوی سے اخلاق سے بات کریں اسی طرح سے اپنے جو مات تحت ہیں ان کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سے کسی نے پوچھا کہ اپنے خادم کو دن اس میں سب سے پہلے نا آغاز ہم نیور لینگوش پروگرامنگ کیونکہ میں پڑھاتا ہوں اس میں کانسیپٹ ڈسکس کرتے ہیں سیکالوجی کا جسے کہتے ہیں پرسپشن اس پروڈیکشن پرسپشن اس پروڈیکشن اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جس پروڈیکٹر سکرین پر انفرمیشن دکھا رہا ہوتا ہے اور یہ لگی رہا ہوتا ہے کہ اس سکرین پر انفرمیشن اصل میں پروڈیکٹر ساری ہوتی تو انسان اپنی فیلنگ اپنے ٹرام اپنی انسیکیورٹی دوسروں پر پروڈیکٹ کر رہا ہوتا ہے لگی رہا ہوتا ہے مسئلہ وہاں پہ ٹھیک ہے نا تو انسان نے اپنے آپ کو معاف نہیں کہنا تو دوسروں کو معاف کرنا مشکل ہو جائے تو سیلف کمپیشن ایمپیتی اپنے آپ کو سمجھنا آپ ریس کا حصہ نہیں ہو اللہ سب سے ایک امتحان نہیں لے رہا ہر ایک اللہ تو واخیات کے ساب سب امتحان ہوگا ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے کہ انسان جب جنگوں میں جا کے شہید ہو مجھے بھی آپ نے پروجیکشن والی مثال دی تو میرے ساتھ واقع ہو میں پہلے بھی کوٹ کر چکا اور میں چاہتا ہوں یہ بار بار کوٹ کر کیونکہ مردوں کے اوپر زیادہ ذمہ داری خاص طور پر خواندوں کے اوپر میں گھر میں تھوڑا سوڑا میری اس طرح سے کوئی بات میں بیگم صاحبہ کے ساتھ خاموشی رہنا پسند کرتا ہوں اسی میں حفیت ہے حضرت کا بڑا پیارا فکر یا اللہ سچ بولنے کی توفیق دے چپ رہنے کا حسلہ زیادہ ضروری میں باہر گیا جب بھی ایس ہوتے ہیں میرے جو ہے استاد ہیں تو مجھے ہوتا ہے کہ نہیں میں ریاکٹ نہیں کرنا میں غصہ نہیں کرنا تو میں نے جیسے آوڈیو لگائی فوراں فکر آیا اور فکرے کا مفہوم یہ تھا کہ جس شوہر کو اپنی بیوی میں صرف برائی نظر آرہی اصل میں اس کو اپنی تمام برائی اپنی بیوی میں نظر آرہی اچھے شوہر کو اپنی بیوی اچھی لگے گی برے شوہر کو اچھی لگ گی تو میرے ذہن میں خیال ہے کہ بیوی اچھی لگ رہی یعنی سارا فوکس ادھر ہے بلکل ایسی ہم اپنے اوپر کام کرنا جس دن ہم اس سفر کو جو آپ کے پوٹنشل کو جانتے جن کو پتہ ہے کہ آپ کتنے قابل ہیں انہوں نے ڈیٹیکٹ کی ہے آپ کے اندر قابل تو اس لئے کبھی مل جائے تو چائشے پلا دیا کرو اور میں نے چھپکے سورہ فلق بھی پڑھ دیا کرو ٹھیک آپ نے میہ بیوی کی اگزامپل دی تو میں تو اکثر اسٹورنٹ کو کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاننے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے تم لوگوں کے بارے میں جنرلی کیا رہے پاکستانی کیسے ہیں جگہوں کے بارے میں منفی آرہی ہے تو بیسکلی تمہاری اپنے اندر کی رائے باہر پر چکر رہے تو وانٹس میں بلاوجہ نہ پھسے ٹھیک ہے اور ایک مقصد دی گزارے لوگوں کی خدمت کرے اللہ کی حکم کو سامنے رکھتے ہوئے تو انسان کی اندرگی میں بہت سے پھر اس کے مسائل جائے جائیں جزاک اللہ خیر بہت کچھ سیکھنے کو ملا مجھے الحمد اللہ اور اس سلسلے کو ہم کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ کوئی کسی ٹاپک پہ آپ ہم سے ویڈیو بنانا چاہتے ہیں کوئی آپ کا سوال ہو تو ضرور کومنٹ کیجئے گا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا دعاوں میں یاد رکھ اللہ حافظ